بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو گلسون کچنے امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹک ٹاک اور خوشباش ہوں گے آج میں لکھر آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے آلو کی زبردستے کراری اور گرنچی سے پکوڑے ریسپی تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو اس گرنچی اور کرسپی پکوڑا بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پر لیا ہے ایک اپ بیسن اور اس میں میں نے شامل کر دیا ہے نمک ہسپ زائقہ اور چلی فلیکس شامل کر دیتے ہیں ایک ٹیبل سپون اور دنیا کو ہم اچھی طرح سے مسل لیں گے اس طرح سے ہے تیلی میں اس میں بہت زیادہ خوشبو اور زائقہ آتا ہے اس طرح سے مسل کر ڈال دینے سے اور ایک ٹیبل سپون پکوڑا مسالہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اور اچھی طرح سے مکس کرتے ہوئے ہم اس کو گوند لیں گے نہ زیادہ پتلہ گوندیں اور نہ ہی زیادہ گھاڑا درمیانہ سا اس کا میزہ ریڈی کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا جو میزہ ہے پکوڑوں کا بالکل ریڈی ہے تو ہم اس کو رکھ دیتے ہیں ریسٹ کرنے کے لیے اور تب تک ہم چلتے ہیں دوسرے سٹیپ کی طرف تو یہاں پر میں نے لے لیے ہے آلو ہس بھی ضرورت آلو لے لیں گے جس کا میں نے چلکہ اتار دیا ہے اس کو اچھی طرح سے اس طرح سلائسز میں کٹ کر لیں گے باریک باریک تو یہ دیکھیں آلو ہمارے سارے کٹ کر ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اس کو پانی میں ڈال دیں گے اور دو سے تین دفعہ اس کو اچھی طرح سے دھو لیں گے تو آلو کو میں نے اچھی طرح سے دھو دیا ہے اس طرح سے پکوڑیں بہتی کرسپی بنتے ہیں تو یہ دیکھیں آلو میں نے پانی میں سے نکال کر بیسن میں ڈال دیئے ہیں جو میں نے امیزہ ریڈی کر لیا تھا تو اس طرح سے آلو بیسن میں کوٹ کر لیں گے یہ دیکھیں پورے آلو پر امیزہ اچھی طرح سے لگنا چاہیے اور یہاں پر میں نے کڑاہی میں تیل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے تو آل ہمارا فل گرم ہے تیز آنچ پر تیز گرمگی میں ہم پکوڑے ڈالتے چلے جائیں گے اور پھر ہم بعد میں جب پکوڑے ڈال دیں گے تو پھر فلیم کو لو کر دیں گے اور ان کو پھر لو فلیم پر فرائے کریں گے تو یہ دیکھیں جب ایک سائٹ سے فرائے ہو جائیں گے تو ہم ان کا سائٹ چینج کر دیں گے اور دوسرے سائٹ سے بھی اسی طرح سے ہم اس کو فرائے کریں گے گولڈن ہونے تک ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کر دیں اور ساتھی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بل ایکن کو پریس کرنا مت بولیے گا تو یہ دیکھیں مکس کرتے ہوئے اس کو میں نے فرائے کر دیا ہے ہمارے کرسپی گولڈن سے مزیدار آلو کی پکوڑے بن کر تیار ہو گئے ہیں رمضان سپیشل ریسیپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا انجوئی کیجئے شاد رہیں آباد رہیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا اور سارا خیال رکھی گا دوام میں یاد رکھی گا اللہ حافظ